دوستوں کی فرمیش کے مدابق الحمدللہ کافی ساری فرمیشیں کی ہیں دوستوں نے اور اس کے بارے میں معلومات بھی دیں گے آپ کو شیڈ کیسے بنایا جائے اور کتنی آپ کے پاس رکھا ہونا چاہیے کتنی زمین ہونے چاہیے جانو کتنے رکھنے چاہیے اور کون سے نصر رکھنے چاہیے یہ الحمدللہ ساری اس میں آپ کو معلومات دیں گے اور گائیں الحمدللہ ایک سے بڑھ گئے گائیں کھڑی ہوئے کافی زیادہ گائیں ہیں تو الحمدللہ ویڈیو این تک دیکھیں آپ کو کافی ساری گائیں پسند بھی آئیں گی اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ گائیں بھی آپ کو دیں گے اگر آپ نے ہمارے فارم پر ویژن کرنا ہے میرا فارم جامپور اور بی فاس اوپی اڈیرہ غازی خان میں سجاول گوڑ فارم ہے الحمدللہ نمبر آپ کو دے جاتا ہوں اس نمبر پر آپ کار گرنے ہیں آپ نے اور فارم پر پہنچنا ہے نمبر ہے 0332 725 187 یہ نمبر ہے میرا الحمدللہ باقی آپ کو یہ بھی گائیں کھڑی ہوئے ہیں اور میرے کیمرمن آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائیں الحمدللہ یہ بھی ساری دکھائیں گے ایک ایک کر کے چھوڑ چھوڑ کے آپ کو ساری گائیں دکھائیں گے اور بھی اس کے علاوہ اور بھی گائیں کھڑی ہوئے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیں گے پردیس میں جو پہ دوست بیٹھے ہوئے ان کو میرا مشکلہ یہ ہے آپ پردیس چھوڑ کے پاکستان میں آئے گوڑ فارمیں کریں بکروں کی یا آپ کی بکروں کی یا آپ گائیں گائیں کیلئے کریں گے یہ چیزیں آپ کو زیادہ منافعہ دیں گے کیونکہ اس کا بچہ جلد جوان ہوگی اچھے پیسوں میں سہر ہو جاتا گائیں کا اور اس کے پہلے جو اچھا اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اچھی روزی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ رکھ سکتے ہیں بکریاں اس کے دو بچے ہوتی ہیں سال میں چار بچے ان کا سال میں ایک بچہ ہوتا ہے اور بحث کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے سال میں اس کا دو سالوں میں بچہ جوان ہوتا ہے ہے گائیں کا ایک سار میں جوان ہوتا ہے تو اسی طرح آپ خود بیٹھے مشورہ کریں بیٹھ کے سوچیں جو چیز بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کے کاروبار کریں الحمدللہ اس کاروبار میں جس بندے کو سمجھ جا گئے وہ الحمدللہ اچھا پیسہ کم آ سکتا ہے اس کام میں تو الحمدللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چنل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل اگر کو لازمی پریس کرتے ہیں اگر ہمارے فیور پیس کے اوپر نئے آئے تو لائک کریں اور فلو ضرور کریں تو الحمدللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ساری گئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں باہر نکال کے خوبصورت گئے ہیں اس میں نگری بھی ہیں الحمدللہ ایک سے پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ مجود ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ ساری گئے ہیں پہلے یہیں سے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور الحمدللہ پھر آپ کو فارم بھی دکھاتا ہوں کیسے بنانا چاہیے اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ چولیس ثانی لیں سائی وال میں لیں اسٹریلیا میں لیں اور فریزن میں لیں جرسی لیں جس نسل کی بھی آپ کو گئیں چاہیے تو الحمدللہ آپ کو سجاوال گوٹ فارم سے بہ آسانی مل جائے گی اور گئیں کا سادہ آن لے نہیں ہوتا آپ کو فارم پہ آنا پڑے گا یہ چیزیں آن لے نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس کا تھان بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے کوئی نقص بھی ہو سکتا ہے اس لئے دوستوں کو بلاتے ہیں کہ نمبر دیا ہوئے آن لے نہیں دیں گے آپ کو آف ہام پہ ہے چیک کر کے خریداری کریں اس میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ بعد میں کسٹمر بھی کچھ نہ کہہ سکے اور نائی فارم والا کچھ کہہ سکے تو اس لئے چیزیں خود چیک کر کے خریدیں جہاں سے بھی خریدیں ضروری نہیں کہ میرے پاس آئیں آپ چیک کریں جہاں سے بھی خریداری کر رہے ہیں ان کے تھان ان کے ہمانے ہیں ان کے سب کچھ چیک کر کے آپ جانور خریداری کریں جو میرے فارم پہ جانور جائے گا اس کی میری گرنٹی ہوگی اس کی ضمواری ہوگی انشاءاللہ دوستو اس میں الحمدللہ یہ ہے چھتیس فٹ لمبائی ہے ایسے اور ایسے جو چڑھا یہ بیس فٹ ہے تقریباً الحمدللہ یہ چیزیں سردیوں کے لئے یہ کھولا چھوڑ دیتے ہیں اگر گرمیاں آ جائیں اور سوری گرمیوں کے لئے کھولا چھوڑ دیتے ہیں سردیوں میں یہ بند کر دیتے ہیں جس طرح کے یہ ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ککی بھوری گائیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت پیاری چیزیں اور انہیں تلے کیا ہے بچہ مار گئے کھیر کتنا نہیں پینٹ ہے یہ تھی جھلو جھلو چھوڑ پچیس کلو دو ٹائم کا الحمدللہ دودھ بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا آپ جب آئیں گے تو دو ٹائم کا آپ کے سامنے دودھ جوہی ہو جائے گی منڈی نہیں ہے کہ جوٹ اس میں بولا جائے یہ چیزیں الحمدللہ جو چیز بتائیں گے آپ کو کلیار بتائیں گے اس چیز کو یہ آپ کے سامنے یہ فارم بنا ہوا ہے یہ صرف بارہ گائیں کا فارم بنایا ہوا ہے اور اور یہ جو ہیں الحمدللہ یہ چھتیس وٹ لمبائی ہے اس کی اور اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں جانور تو آپ کو زیادہ اس کو بڑا فارم بنانا پڑے گا اگر آپ نے سوچا کہ چالیس گائیں لیتا ہوں پچاس لیتا ہوں تو ہمیشہ چھوٹا سے چھوٹا بزنسمن بھی ہوگا بڑے سے بڑا بزنسمن بھی ہوگا تو چھوٹے سے کام سے اسٹارٹ کرے گا آپ دس بارہ سے کام سے اسٹارٹ کریں یہ الحمدللہ گرمیوں میں اندر جگہ ہے سرجوں میں بھی اندر جگہ ہے اور جو الحمدللہ اس ٹیم شام کے ٹیم نکالیں گے جانور تو یہ سائٹوں پہ دیکھ سکتے تھے کھرلی بنی ہوئے اور سارے یہ کڑے بھی لگے ہوئے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹوٹلی الحمدللہ ادھر تک دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹیم الحمدللہ یہ دوسرے نمبر پہ گائیں آگئے ہیں ککی بھوری گائیں ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست کوالٹی میں مجود ہیں سجاوال گوٹ فارم کا آپ ویزر کریں انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیز ملے گی آپ کو یہ پریگنٹ ہے الحمدللہ کتنی مہینے پریگنٹ ہے تو دسامیان طرح یہ دیکھ جلو جلو آٹھوے میں ہمیں ہے یہ آٹھوے ماہینے میں ماشاءاللہ گائیں ہیں ککی اور بھوری گائیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی پیاری چیز ہے یہ چیک کریں بھوری گائیں دوسرے نمبر پہ جی آئی ہے یہ فارم بنایا ہوئے جی اور آپ کو دوسری سیڈ پر دکھا دیتا ہوں اس سیڈ پر یہ جو نہ گھاس کا انتظام کیا ہوا ہے اس کے لئے مشین رگائی ہوئی ہے اور یہ پوری ڈیٹیل آپ سب بھئیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سیڈ پر توری ہے ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توری اور یہ مکہی جو نہ مکس کر کے ڈالتے ہیں تو الحمدللہ یہ اچھے طریقے سے کھاتی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ اور گائیں آ رہی ہیں اور جس کے ساتھ بچہ وہ بہتا ہے نا اس کے اس کے ساتھ بچائے اس کا بچہ ہے الحمدللہ اس گائیں کا یہ بھی آپ دیکھیں یہ صرف آپ کو سیمپل ایک مثال پہ آپ کو دکھا رہا ہوں الحمدللہ یہ سمجھو کہ سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کی جتنی گائیں زیادہ لینی ہیں تو سجاوال گوٹ فارم سے آپ کو یہ الحمدللہ مل جائیں گی یہ آگے جی تیسرے نمبر پہ بہت پیاری چیز ہے اور خوبصورت ہوگی ایک سے بڑھ کے گائیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں جی پوری ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستان کا ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اچھا سا گوٹ فارم ہے اور گریوں میں ادھر سے بھی ہوا لگے گائیں کو اور ادھر سے بھی ہوا لگے گائیں کو الحمدللہ اسی طرح یہ دیکھیں باقی اوپر پنکے دھو لگے ہیں وہ تین تین پنکے بھی لگائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ایک نیچے چھوٹا پنکہ بھی لگایا وہ سائیڈ پہ یہ دیکھیں اور یہ چار نمبر پہ گائیں آگئے ہیں ایڈو والا ویار یہ اسٹیلیا میں یہ بھی دودھ دے رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں ایک کتنا کھی دینی پہ تقریبہ ہوئی ہے اب ایڈو جی جرے کرا پہلے تھی کیوں بھی انہیں گلو جی پہل ہوئی دو ٹائم کا بتا رہے ہیں آپ کو پندرہ کلو ستارہ کلو اگر دودھ بھی دے بیس کلو بھی دینا گئے تو اس کا حساب کتاب آپ خود لگا سکتے کہ کتنا آپ کو منافع ملے گا اور کتنا دودھ کی مقتار ہے کتنا خرچہ وہ آپ ٹوٹل آپ خود کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ بہت زبردست بزنس ہے الحمدللہ گائیں کا اور اس سے زبردست بزنس کرنا تو وہ بکریوں کا ہے میرے پاس الحمدللہ ہر طرح کا جن موجود ہے یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ بکری یہ گائیں آ رہی ہیں چوتھے نمبر پہ پانچ میں نمبر پہ یہ گائیں آ رہی ہیں یہ روک یار روک یہ چڑھا بھی دیکھیں گائیں بھی چیک کریں سلیم بھی اس کو روک ہونا سامنے چائرہ بھی دکھاؤ گائیں کا نا یار یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہوانہ بھی دیکھیں گائیں کا بہت ہی پیاری چیز ہے اور اس طرح کے اگر گائیں آپ نے لینے ہے فارمنگ کریں الحمدللہ بزنس بردست بزنس ہے اور اس دیکھیں یہ ماشاءاللہ ونเปیسا نہیں ہے گائیں پیسوں کے بزنس کے گھر میں گھر میں کاروبار کریں الحمدللہ بھرکت والا کام ہے ماشاءاللہ ونجھان ولکھ جا رہی ہے یہ ساری گائیں آپ کو دیکھائیں جتنی بھی تعداد ہے تو الحمدللہ یہ گبان ہے آپ کو جو بھی تعداد ہے energies Getogen ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو فارم سے ملے گی منڈی سے نہیں ملے گی جو نقص والی چیز ہوتی ہے وہ سیل کرتے ہیں لوگ الحمدلہ جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ساتھ مناسب اور اچھی چیز ملے گی انشاءاللہ اللہ نو مہینے میں یہ پریگنٹ ہے دو ٹائم کا 35 کلو اس کی بتا رہے ہیں دودھ دو ٹائم کی یہ جی فارم ہے الحمدلہ اس طرح کا گوٹ فارم بنے دس بارہ راکھلیں اس کے بعد پچاس لیں سو لیں تو یہ بڑھتا ہوا کاروبار ہے پاکستان میں کاروبار الحمدلہ بڑھتا ہوا کاروبار بہترین کاروبار یہ پہلے پہلے سوے میں ہے اور یہ ساتھویں اٹھویں مہینے میں بھی جاری ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہر نسل کی گائیں ایک سے بڑھ کے گائیں الحمدلہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو سجاوال گوٹ فارم سے ہی ملے گی انشاءاللہ چیز دیکھیں نیاب ہی رہے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت گائیں ماشاءاللہ ملے گی بنجھانے یار بنجھانے چیک کریں جی اور بھی بہت زیادہ جنوار الحمدلہ ویڈیو انٹر دیکھیں لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست چیز اچھی کوالٹی اور خوبصورت کوالٹی ماشاءاللہ آن لین جو کام نہ کیا کریں گائیں کا خاص طور پر میں دوستوں کو رکھوں گا اگر گائیں لینی ہے تو خود چال کے جائیں گائیں چیک کر کے خریداری کریں آپ بھی اس بات پر اینگری ہیں تو کومنٹز میں ضرور بتائیں یہ چیز الحمدلہ آپ کے سامنے ہیں ڈیٹیل دے دیں گے لوگ آپ کو لیکن واپس نہیں کریں گے اس لیے میں آپ کو بہت رہا ہوں جو چیز آپ کو لائف دیکھی جائے گی وہ چیز کا مزہ کچھ اور ہے آپ آئیں اس کا دودھ چیک کریں اس کا چال ڈھال چیک کریں دان چیک کریں اس کی ہر طرح کی سیٹنگ دیکھیں پسند ہے لے لیں نئی پسند ہے کہ آپ کو اور دکھائیں گے اسی طرح میرے پاس سائکنوں کے تعداد میں جنور مجود ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور یہ آگیا ماشاءاللہ زبردست کالٹی یہ بچھی ہے ابھی بچھیاں لے لیں گائیں لے لیں الحمدللہ بڑتا ہوا کاروبار ہے بہترین بیزنیس ہے ماشاءاللہ یہ گائیں بیسوں کا یہ دیکھیں چھوٹا پنکھا لگایا ہے ان کو ہوا کے لیے کاروبار زبردست کاروبار ہے الحمدللہ اللہ تعالی اس کام میں برکت لگائی ہے الحمدللہ اس کام میں دعا ہے بکینا لیں آپ کی مرضی گائیں لیں آپ کی مرضی بیسیں لیں آپ کی مرضی تو الحمدللہ بہترین کاروبار زبردست کاروبار ماشاءاللہ گھر بیٹھ کے کاروبار کرنے ہیں اچھا کاروبار کرنے ہیں الحمدلہ سو روپے کلو کو دودھ پہنچ چکا ہے سو ایک سو بیس روپہ لگا ہر جگہ پر اسی لئے الحمدللہ اچھا کاروبار ہے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے کام شروع کریں اللہ تعالی رانگ لگائے گا انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرنے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شروع کرنا ہے اور امید کرتے ہیں یہی پہ آخری ویڈیو اور بنائیں گے اللہ کی اس کو کار گئے نہیں تو اس کے ساتھ اجڑ کر دیتے ہیں ساتھ ہی لگا دیتے ہیں کوشش کرتا ہوں جیسے اچھا لگے گا مجھے خیال نال خیال نال اور یہ گائیں کھڑی ہوئے الحمدللہ یہ بھی چاہ کار سکتے ہیں کافی خوبصورت گائیں ہیں ہر طرح کی گائیں اور ہر طرح کے نسل میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ اور یہ کھڑی ہوئی ہے جھوٹی ہے یہ اچھی ہے بھی اور بہت پیاری ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اچھی ہائٹ میں اور یہ بہنس ہے سونے میں ہے ماشاءاللہ یہ کچھ دن باقی ہیں اچھی بہنس ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ دوسرے سوے میں یہ جھوٹ ہے ماشاءاللہ بھینس ہے بہت پیاری چیز ہے اور یہ آپ کے سامنے کوالٹی چیک رہے ہیں اس طرح کے اچھی چیزیں لینی ہے نا آپ کو فارم پیانا پڑے گا تھوڑا ٹائم نکال کے آنا پڑے گا اچھی چیز الحمدللہ محنت کر کے نکالنی پڑتی ہے جو ہمارے فارم سے چیز جائے گی اس کی گرنٹی دیں گے کیونکہ ہمارا لانگ لائف کاروبار ہے ساری زندگے کا یہ کاروبار کرنا ہے بکریاں لیں گائیں بھینسیں لیں الحمدللہ سب سے بڑا فارم سجاوال گوڑ فارم کا فارم ہے الحمدللہ آپ کو اچھی چیزیں ملیں گے اور ایک سے بڑھ کے ایک کوالٹی میں ملیں گے انشاءاللہ گائیں لیں یا بھینسیں لیں بکریاں لیں یا بکرے مندرے چھترے لیں بھیڑے لیں جو آپ کی مرضی کریں آپ خریداری میرے فارم سے کر سکتے ہیں بہت آسانی